وہ جب بھی کوئی مشکل واقع ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کہہ جی نیا پاکستان تو لوگ پورا بلا کہتے ہیں کہ یہ مہنگاہی ہو گئی اور واقعی مہنگاہی ہوئی ہے پورے حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان یہ اسی طرح کراچی کے اندر مسلم فلٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ بچارے لوگوں کی اتنا تنا پانی آئے ہوئے آپ جائیں جی بتائیزی آپ کے کیا حالات ہیں تو وہ کوئی تعریف کرے گا تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لئے مشکلات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لئے کرزے لے ملک چلانے کے لئے تو جب وہ بیٹ ٹائٹ ٹنگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل بہت گزرنا پڑے گا یہ تو دنیا کی تاریف ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا وہ اس لئے نہیں کہ وہ بڑا پڑا لکھا انسان تھا وہ اس لئے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا وہ اس لئے ہے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا جب ایڈمنٹ ہلری ماؤنٹ ایوریس کے پر چڑ گیا پہلا آدمی تھا تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا میں کامیاب ہوں گا تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑ چکے اس پہاڑ کے اوپر لیکن ایڈمنٹ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس سے اتنا بڑا کام کیا تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے ایک انگلیزی کی سہنگ ہے کہ جج نوٹ وٹ وٹ اپرسن ایس ڈو نوٹ جج اپرسن بائی وٹ ایس جج ہم بائی وٹ ایس پائز ٹو بی اس کی خواب کیا ہے اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلاب کرکٹری بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹری تو نہیں بنوں گا تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ پڑی ہوتی ہے کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا سب لوگ دنیا ہستے ہیں میری زندگی میں میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مزاق چاند پہ جانا ہے کوئی کہتا تھا دنیا ختم ہو جائے گی ہم ایک جنب باپ کے ساتھ گیا جمعہ کے خطبے پہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی کوئی چاند پہ چلا گیا تو ہوتے سارے ایسے جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اشرف المخلوقات فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اللہ نے کہا تمہیں نے اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی لیکن وہ ہم پچھانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے